مرکزی کردار جو گناہ گار ہے اس کو سزا دینا ریاست کا کام ہے یا نہیں اور کیا ان کی ریاستوں میں جب اس طرح کا کوئی فیل ہوتا ہے تو کیا انسانی حقوق کی آڑ میں دوسری ریاستیں ان کے مجرموں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس جو کہ یارہ سال سے آج تک بچا ہوا ہے فیصلے سے نتیجہ نہیں اس کا کوئی سامنے آرہا تو اگر اس کا نتیجہ سامنے آنے دیا جاتا تو پھر ہمیں قوم کو بتانے میں آسانی ہوتی اور قوم کو پتا چل جاتا کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیل انڈیا سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس شخص پر کی گئی اس کو فنڈ دیا گیا وہ بنی گالا کا محل خریدنے کے لیے نہیں ہفتوں میں اس کے ہفتوں میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے ایاشی کے لیے لگزری لائف گزارنے کے لیے نہیں تھے بلکہ انڈیا اور اسرائیل سے جو فنڈنگ ہو رہی تھی ان کا کام تھا ان کا مقصد تھا ان کا اس سے جو ڈیل تھا جو معاہدہ تھا وہ پاکستان پان پنچانا تھا جو وہ اربوں روپے اپنی افواج پر خرچ کر کے اپنے انٹیلیجنس اداروں پر خرچ کر کے وہ مقاصد ستر پچھتر سالوں میں حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے اس سے آدھی قیمت اس پر خرچ کر کے وہ مقاصد حاصل کر لیے نو دس مئی کو تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی کوئی یہ سمجھے کہ دو ہزار ستارہ کی جو دو ہزار ستارہ سے پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا جو دباؤ میں آ کر وہ کھیل کھیل رہے تھے جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا مگر آج تو کچھ ادارے جان بوجھ کر دباؤ میں خود کو محسوس کروا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دباؤ ان سے ہٹ چکا ہے مگر جان بوجھ کے اگر وہ خود کو مفلوج کہتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں تو دو دس مئی کے واقعے کے مجرموں کو دوسرے لفظوں میں سہولتکاری مل رہی ہے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا صدر پرویز علاہی جب دعائی دیتا ہے عدالت کے اندر کہ میرا چیئرمن اور میرے وائز چیئرمن جماعت کے کو جو سہولت میسر ہے وہ مجھے بھی سہولت ملنی چاہیے تو اگلے دن